شیواجی مہاراج کے اتحاس جو آگرہ میں چھپا ہوا ہے اور ایک ان کے شورکہ سہاس کا چپٹر آگرہ سے جڑا ہے اس کو وسپرت کر دیا گیا تھا شیواجی مہاراج نے اپنے جس شورکہ پردرشن کرتے ہوئے سہاس کا پردرشن کرتے ہوئے رن نیتک چطرائی کو دکھاتے ہوئے اپنی کاریوجنہ بانے کی شمتہ جو ان کی بلکشن تھی اور کاریوجنہ بنانا ہی نہیں اسے کاریانوین کر لینے کی بلکشن پرتبہ اس کا پرچہ جو دیا تھا جب اورنگ جیب نے ان کو چھالور کپٹ سے قید کر لیا تھا اور اس کی قید سے نکلے تھے ایک بہت بڑا اتحاس کاری تھا جانے اس سمیں اورنگ جیب دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی لیکن بنا ایک بوند خون بہے ہوئے اس جیل کو توڑ کر وہ سرکشت پونہ پہنچ گئے ایک بہت بڑا اتحاس کام تھا جس کا کوئی سمارک آگرہ میں نہیں تھا تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس مارک بننا چاہیے ہمارے راشتری سویم سوک سنگ کے سیسر کاروہ کرشن کپال جی نے ہم کو آدیش دیا کہ اس کی وہ کوٹھی دھونیے جہاں پر شیوازی مہاراج قید تھے کیونکہ ابھی تک جو بتایا جاتا تھا کہ بندنتی تھی کہ شیوازی مہاراج کو اس نے اورنگ جیب نے کلے میں قید کر لیا تھا تو وہ کلے میں جب کی واسطہ میں قید نہیں تھے ہم لوگوں نے ریسرچ کی ڈاکٹر سوگم آناند ایک بہت بڑے تحس کاریں آگرہ کے ہمیں آدھار نیڈل سورگی ہو گئے اب ہم تینوں نے مل کر اپنے اپنے ڈھنگ سے کھوچ کی تو یہ گیات ہوا کہ آگرہ میں جو مینا بجار کی کوٹھی کر کے جانی جاتی ہے وہ مرزا راجہ جیسنگ کے بیٹے رام سنگھ کی ہوا کرتی تھی اور وہاں پہ اورنگ جیب نے ان کو کیا تھا جہاں اورنگ جیب نے ان کو گرفتاری کے آدھے جی دیئے تھے آج اسی جگہ ہم ان کی جہنتی کل مانانے جا رہے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ ایک سندیش ہے کہ جس جگہ اورنگ جیب نے انہیں اپنے مانت کیا تھا آج اسی استحان پر ان کی جہنتی جوش خروش سے بنای جائے گی اور ایک ایسا اس مارک بنایا جائے گا جو کی دیکھنے اور دکھانے لائک ہو اس مینا بجار کی کوٹھی پہ ان کی بہت بڑی مورتی جس سے کی مہاراشتر اور اتر پردیش کی راجنیتی کی سانسکرٹ چیتنا جڑے گی مہاراشتر سے اتر پردیش کی ایک آتنہ جڑے گی اور ان لوگوں کے موہ پر بھی ایک کی تماشا ہوگا جو اتر بھارتی کے خلاف مہاراشتر میں راجنیتی کرتے ہیں کیونکہ پورا راشتر ایک ہے یہ سندیج جائے گا جو شیواجی مہاراشتر کا سندیج تھا ہندو پت پارشاہی ہندوی سوراج اس کا سندیج جائے گا اس سے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ٹوریزم کو بھی بڑھاوہ ملے گا ایک دوسری کی سانسکرٹی ایکشینج ہوگی نشت روپ سے آگرہ کا پریٹن چھیتر میں اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا یہاں پر پریٹک آئیں گے دیش ویدیش کے پریٹک آئیں گے مہاراشتر سے بہت زیادہ پریٹک آئیں گے جب یہ پریٹک آئیں گے آگرہ آئیں گے تو پریٹن دیوک کو بھی بڑھاوہ ملے گا اور آگرہ کے ہر آدمی کو روزگار کے اوثر ملیں گے آگرہ میں اس کے مادیم سے جن جیون میں سمبردی کے دوار بھی کھولیں گے پینک